میں رات بھر تمہاری پریشانی میں جاگتی رہی یہی سوچ تھی رہی کہ تم کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے بہت بہت روڑ ہوگی تھی نا میں تمہیں برا تو لگا ہوگا لیکن یقین جانو یہ سب کچھ میں نے تمہاری محبت میں کیا رات گئی بات گئی بس کوئی دوسری بات کیجئے میں جانتی تھی کہ تم میری بات کا برا نہیں مانوں گے یہ سارا عذاب نا اس عفرہ کا لائے ہوگا تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس گھر کی عزت سکون سب کچھ پر بات کر دیا تھا اس نے کتنے کتنے خوش تھے نا موس کے آنے سے پہلے میں نے کہا نا کوئی دوسری بات کیجئے وہ چلے گی ہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلو شکر اٹلیس تم نے اس بات کو تو دسلیم کیا اب تم دیکھنا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ہم تینوں پھر سے ہسی خوشی رہنے رگیں گے تینوں ہم میں تم اور نادیا ایمر وہ بیچاری کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے تم دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی مجھے نادیا کے لئے افسوس ہے میں نے سب جان کے نہیں کیا شاید تقدیر نے یہی لکھا تھا ارے سب کچھ بھول کی زندگی میں آگے بڑھنے کی سوچو خدا نے چاہا تو تمہاری طبیت بھی سنبھل جائے گی اور پھر ویسے بھی تمہاری اور نادیا کی تو شادی تہین جیسے ہی تم ٹھیک ہوگے تمہارا اور نادیا کے میں نکاح کروا دوں گی آج تم کام پہ نہیں گئی دیر ہو رہی ہے کیا بولیں گی اب مجھے فرط نہیں بڑھتا ہے فرابا جی کیا کریں گی ڈانت یا ڈپٹ معمولی سی چیزیں یہ ساری جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے نا مجھے تو اب یہ سوچ سوچ کے نفرت ہو گئی انسے سفاک عورت ارے بے وکوف کتنی دفع تمہیں میں نے سمجھایا ہے بڑھیں ہیں تم سیل سے بات نہیں کیا کر ان کے لئے ایسے لوگوں کی کون عزت کر سکتا ہے فرابا جی میں نے تو سوچ لیا آج مامو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور ایمر صاحب کے سامنے کھڑا کروں گی ان کو ہم سب بتا دیں گے پھر کیا کر لیں گی مارو بی بی اور وہ ان کا چم چم منصور نہیں نہیں تم کسی سے کچھ بھی نہیں کہو گی تو میں خدا کا واسطہ ہے ایمر بیسی ہی تنشن میں بیمار ہیں اور بیمار ہو جائیں گے آپ کو ابھی بھی ایمر صاحب کی فکر ہے اور وہ انہیں نے تو آپ کی اتنی سی بھی قدر نہیں کی میری تو حیثیت ہی کیا ہے ان کی زندگی میں زبردستی چلی آئی تھی بس اور وہ بیچارے شرابت میں مارے گے چلو تم ابھی جاؤ ورنہ پھر دیر ہو جائے گی تو وہ ڈاٹیں گی ٹھیک ہے میں چلتی اللہ حافظ خیال رکھنا یہ آپ کیا کہ لیے افرا میسیس ساجد کی بیٹی ہے اوہ تب ہی ہاں یہ بات تو ساجد صاحب نے مجھے خود بتائی ہے جب تم ہاسپٹل میں تھے ارے اس بات کے گواہ تو نادیا بھی ہے اس کے سامنے ہی تو یہ ہوئی تھی بات لیکن افرا نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی جبکہ تو اس سے پہلے کون سا سچ بولا ہے اس میں تم سے ہے ساہر سے محبت کرتی تھی اسے گھر پہ بلاتی رہی ہو سکتا ہے فون پہ بھی رابطے رکھتی ہو اس لڑکی نے شروع سے لے کے آخر تک تمہیں صرف دھوکا دیا جھوٹ بولتی رہی ہے وہ تم سے تمہاری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس نے اور کچھ نہیں آہ اہمر صاحب ساجد صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے میں انہوں نے بٹھا دیا ہے اب وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں جاؤ جا کے ان سے بولو اہمر صاحب کی طرف ہے ٹھیک نہیں ہے وہ ریسٹ کر رہے ہیں کسی سے نہیں مل سکتے نہیں نہیں میں ان سے ملوں گا برا لگتا ہے اب بڑے ہیں ٹھیک ہے پھر میں بھی جاؤں گی ساتھ آپ ان سے نہیں ملیں گی میں ان سے کے لیے بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے